بسم اللہ الرحمن الرحیم اردومنٹری کے معزز ناظرین کو اسلام علیکم ناظرین محترم جین کوم یکرائن کے ایک غریب یہودی خاندان میں پیدا ہوا خاندان قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہا تھا گرم بجلی تھی گیز تھی اور نہ ہی پانی تھا گرمیاں خیریت سے گزر جاتی تھی لیکن یہ لوگ سردیوں میں بیڑوں کے ساتھ سونے پر مجبور ہو جاتے تھے اس غربت میں انیس سو بانوے میں یکرائن میں یہودیوں پر سختیاں شروع ہو گئیں والدہ نے نقل مکانی کا فیصلہ کیا لیکن والد نے وطن چھوڑنے سے انکار کر دیا ماں نے بیٹے کا ہاتھ تھا ماں ٹیچی کیس میں بیٹے کی کتابیں برییں اور یہ دونوں امریکہ آگئے کیلیفورنیا ان کا نیا دیس تھا امریکہ میں ان کے پاس مکان تھا روزگار تھا اور نہ ہی کھانے پینے کا سامان یہ دونوں ماں بیٹا مکمل طور پر خیرات کے سہارے چل رہے تھے امریکہ میں فوڈ سٹیم کے نام سے ایک فلائی سلسلہ چل رہا تھا حکومت انتہائی غریب لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کے لیے فوڈ سٹیمز دیتی ہے یہ سٹیمز امریکی خیرات ہوتی ہیں یہ لوگ اتنے غریب تھے کہ یہ زنگی بچانے کے لیے خیرات لینے پر مجبور تھے جین قوم کے پاس پڑھائی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا یہ پڑھنے لگا وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی مہنگی ہونے لگی فوڈ سٹیمز میں گزارا مشکل ہو گیا جین قوم نے پارٹ ٹائم نوکری تلاش کی خوش قسمتی سے اسے ایک گروسٹی سٹور میں سویپر کی ملازمت مل گئی سٹور کے فرش سے لے کر باتھروم اور دروازوں کھڑکیوں سے لے کر سڑک کی صفائی اس کے ذمہ داری تھی وہ برسوں کے ذمہ داری نباتا رہا وہ اٹھارہ سال کی عمر میں کمپیوٹر پروگرامی کے خپ میں مبتلا ہو گیا یہ شوق اسے سین جوز سٹیٹ یونیورسٹی میں لے گیا وہ انیس سو ستانوے میں یاہو میں برتھی ہوا اس نے نو سال تک سر نیچے کر کے یاہو میں گزار دیئے دوہزار چار میں فیس بک آئی یہ آہستہ آہستہ مقبول ہوتی چلی گی دوہزار سات میں دنیا کی بڑی کمپنی بن گی جین قوم نے فیس بک میں اپلائی کیا لیکن فیس بک کو اس میں کوئی پوٹنشن نظر نہ آیا اور وہ یہ نوکری حاصل نہ کر سکا وہ مزید دو سال یاہو میں رہا وہ آئی فون خریدنا چاہتا تھا لیکن حالات اجازت نہیں دے رہے تھے اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے اور نیا آئی فون خرید لیا یہ آئی فون آگے چل کر اس کے لیے سونے کی کان ثابت ہوا جین قوم نے فون استعمال کرتے کرتے سوچا میں کوئی ایسی اپلیکیشن کیوں نہ بناوں جو فون کا متبادل بھی ہو جس کے ذریعے ایس ایم ایس بھی کیا جا سکے تصاویر بھی بجوائی جا سکے ڈاکومنٹس بھی روانہ کیا جا سکے اور جسے ہیک بھی نہ کیا جا سکے یہ ایک انوخہ آئیڈیا تھا اس نے یہ آئیڈیا اپنے ایک دوست برائن ایکٹون کے ساتھ شیئر کیا یہ دونوں اسی آئیڈیا پر جت گئے یہ کام کرتے رہے یہاں تک یہ دو سال میں ایک تلسماتی اپلیکیشن بنانے میں کامیاب ہو گئے یہ ایپ فروری دوہزار نو میں لانچ ہوئی اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے مقبولین کی حدیں کراس کر گی یہ ایپ ٹیلی کمیونکیشن میں انقلاب تھی اس نے پوری دنیا کو جوڑ دیا یہ اپلیکیشن ویٹس ایپ کہلائی دنیا کے ایک عرب لوگ اس وقت یہ ایپ استعمال کر رہے ہیں یہ ایپ دنیا کے تیز ترین اور محفوظ ترین ذریعہ ابلاغ ہے آپ ویٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں آپ کو نیا فور اور نیا نمبر خریدنے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی آپ کسی موبائل کمپنی کے ہاتھوں بلیک میل ہوں گے آپ پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں رہیں گے جین کوم کو ویٹس ایپ نے چند ماہ میں عرب پتی بنا دیا یہ اپلیکیشن اس قدر کامیاب ہوئی کہ دنیا بر کی کمپنیوں نے اس کی خریداری کے لیے بولی دینا شروع کر دی لیکن یہ انکار کرتا رہا پروری دو ہزار چودہ میں فیس بک بھی ویٹس ایپ کی خریداری کی دوڑ میں شامل ہو گی فیس بک کی انتظامیہ نے جب اس سے رابطہ کیا تو اس کی ہسی نکل گی اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہکہ لگا کر بولا یہ وہ ادارہ تھا جس نے مجھے دو ہزار سات میں نوکری دینے سے انکار کر دیا تھا وہ دیر تک ہستا رہا اس نے اسی ہسی کے دوران فیس بک کو ہاں کر دی انیس بلین ڈالر میں سودا ہو گیا جی ہاں انیس بلین ڈالر یہ کتنی بڑی رقم ہے آپ اس کا اندازہ پاکستان کے کل مالیاتی زخائر سے لگا لیجئے پاکستان کا فارن ایکسچینج اس وقت بائیس ارب ڈالر اور پاکستان ستر برسوں میں ان زخائر تک پہنچا جبکہ جین قوم نے ایک اپلیکیشن انیس ارب ڈالر میں فروخت کی جس کی زندگی اس وقت صرف سات سال تھی جین قوم نے فیس بک کے ساتھ سودے میں صرف ایک شرط رکھی میں فوڈ سٹیپس دینے والے ادارے کے ویٹنگ روم میں بیٹھ کر دستخط کروں گا فیس بک کے لیے یہ شرط عجیب تھی یہ لوگ یہ مائدہ اپنے دفتر یا اس کے آفس میں کرنا چاہتے تھے لیکن وہ ڈٹ گیا یہاں تک کہ فیس بک اس کی زد کے سامنے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو گی ایک تاریخ تیہ ہوئی فیس بک کے لوگ فلاہی سنٹر پہنچے وہ ویٹنگ روم کے آخری کونے کے آخری کرسی پر بیٹھا ہوا رو رہا تھا وہ کیوں نہ روتا یہ وہ سنٹر تھا جس کے اسی کونے کی اسی آخری کرسی پر بیٹھ کر وہ اور اس کی ماں گنٹو فوڈ سٹیپس کا انتظار کرتے تھے یہ دونوں کئی بار بھوکے پیٹ یہاں آئے اور شام تک بھوکے پیاسے یہاں بیٹھے رہے ویٹنگ روم میں بیٹھنا عذیتناک تھا لیکن اس سے بڑی عذیت کھڑکے میں بیٹھی خاتون تھی وہ خاتون ہر بار نفر سے ان کی طرف دیکھتی تھی تنزیہ مسکراتی تھی اور پوچھتی تھی تم لوگ کب تک خیرات لیتے رہو گے تم لوگ کام کیوں نہیں کرتے یہ بات سیدھی ان کے دل میں تیر ہو جاتی لیکن یہ لوگ خاموش کھڑے رہتے خاتون انہیں سلپ دیتی ماں کاغذ پر دستخط کرتی اور یہ لوگ آنکھیں پہنچتے ہوئے واپس چلے جاتے تھے وہ برسو اس عمل سے گزرتا رہا چنانچہ جب کامیابی ملی تو اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اس ویٹنگ روم میں منانے کا فیصلہ کیا اس نے انیس بلینڈالر کی ڈیل پر فوڈ سٹیمز کے انتظار میں بیٹھے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر دستخط کیے چیک لیا اور سیدھا کاؤنٹر پر چلا گیا فوڈ سٹیمز دینے والی خاتون آج بھی وہاں موجود تھیں جین نے انیس بلینڈالر کا چیک اس کے سامنے لہر آیا اور ہس کر کہا اور سنٹر سے باہر نکل گیا یہ ایک غریب امریکی کے عزم و حمد کی انوکھی داستان ہے یہ داستان ثابت کرتی ہے کہ اگر آپ ڈٹے رہیں محنت کرتے رہیں اور حمد قائم رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کامیابی کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے تو ناظرین محترم یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آنے کے زورت میں اسے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا خوش رکھیں خوش رہیں اسلام علیکم